بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب خوش ہوں گے خرید سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اور آپ کی ہر دلی خواہش پوری کرمائے گرمیوں کا موسم ہے اس موسم میں پھل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک اہم پھل دہات میں جو ہوتا ہے اکثر لوگے سے نواقف ہیں وہ ہے لہسوڑا لہسوڑے کے تو کیا ہی کہنے اچار میں بھی استعمال ہوتا ہے خانسی کے دوائی کی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور ویسے کھائیں جب پک جاتا ہے تو اور بھی مزہ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی فعل ہے لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں آج ہم اسی کے فیادوں کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں کیونکہ دیہات میں بہت سے لسوڑے ہوتے ہیں لوگ اچار کل بھی لے جاتے ہیں اور جب پک جاتے ہیں آپ پکنے کی بڑی زبردست موسم ہے تو پھر کھائے بھی جاتے ہیں ایسے ہی اس کے فوائد بھی بتائیں گے کھانے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور ہیتیارت بھی بتائیں گے تو سب سے پہلے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں جو لوگ نئے ہیں جو دوست نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو بھی دوائیں ویڈیو کھلائے کو اور شیئر بھی کریں کومنٹ بھی کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سوڑے کے کیا کیا فیادے ہیں پہلے اس کے کچھے سے لے کر پکے تک میں آپ کو داؤں گا جب یہ بلکل چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سے درخص سے لے کر سائے میں خوش کریں بلکل چھوٹے ہیں ان کے اندر گٹھری نہ بنی ہو خوش کرنے کے بعد ان کا صفوف بنالیں صفوف بنانے کے بعد سردیوں میں چائے کے ساتھ استعمال کریں دمہ خانسی نزلہ زکام ہر چیز ختم کر دیتے ہیں پھر جیسے تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں کچھے سبز حالت میں تو اس حالت میں پھر اس کا کیا فیادہ ہے اس حالت میں یہ اچار بنائی جاتا ہے اس کا سالن میں بنائی جاتا ہے اس کی ویڈیو ہم نے اچار کی ویڈیو ہم نے شیئر کر رکھی ہیں وہ آپ ہمارے چینل پر ویزٹ کر کے دیکھ لیں اور جب یہ پاک جاتے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ پکی ہوئے ان کے اندر گودہ ہوتا ہے ان کے اندر لیس درمادہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں گودہ بردہ بردہ تو چھلکا اس کا نہیں کھایا جاتا گھٹلی اس کی پھینک دی جاتی ہے نکال کر اور گھٹلی پھینکنے کے بعد اس کو موں میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے کھا کر پھر اس کا چھلکا بھی پھینک دی جاتا ہے بہت میٹھے ہوتے ہیں لذیذ ہوتے ہیں ان کے اندر لیس دار چپچکوا مادہ ہوتا ہے یہ پھیپنوں کو بہت طاقہ دیتے ہیں کھانے کی احتیاط ہی ہے کہ ایک تو ان کو صبح کھائیں اور سات دانے کھائیں بالک بندہ جو ہے وہ لگتار سات دانے ایک مہینہ کھائیں اس کا گرمی پیٹ کی گرمی جگر کی گرمی پیاز کی شدت اور جریان اور احتلام جو ہے جن کو زیادہ آتا ہے جریان ہے جن کو قطرے آتے ہیں یہ جن عورتوں کو لیکٹوری کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لئے زبردست دوائی ہے یہ صبح سات دانے گن کر دھو کر چھلکا یعنی کہ اوپر دھولیں گڑھلی چھلی نکالیں پھر اس کو کھائیں چھلکا پھائیں کے دیں کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے کھائیں اوپر ان کے پانی نہیں پہلے یہ احتیاط ہے کھانسی کو بھی بہت فائدہ دیتے ہیں اور جگر کی گرمی کو مسان کی گرمی کو ختم کرتے ہیں پیٹ کے اندر گڑ پڑا وہ بھی ختم کرتے ہیں کیڑے بھی مر جاتے ہیں اس سے پیٹ کے اور گردوں کو بھی بہت فائدہ دیتے ہیں تو ان کو آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اب ایک مہینہ ہوتا ہے ان کا سیزن ایک مہینہ جو استعمال کر لے پورے سال اس کا پیدا ملتا رہتا ہے خون بھی پیدا کرتے ہیں پھال ہے ایک قسم کا کوئی اس کا نقصان نہیں ہے تو آپ ان کو لازمی لیں کہیں سے بھی آپ کو ملتے ہیں کم از کم سات دن تو آپ لگتا ہے لازمی استعمال کریں زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں جن کے اپنے ہیں وہ اس کو زیادہ زیادہ استعمال کریں بچوں کو بھی لازمی دیں بچوں کو تھوڑی مقدار میں دیں پانی نہیں پینے اس کی اہم حتیات یہ ہے اور سات آٹھ دانے کھائیں دس دانے کھائیں سے زیادہ نہیں کھانے تو امید آپ کو ویڈیو پسند جائی ہوگی ان چیزوں کے فائد سے واقف رہیں استعمال کریں ان کو اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ